اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان الی ومن دین اما بعد ناظرین اکرام اس نشست میں ہم انشاءاللہ سبحانہ وتعالی نمازِ اشراق یا نمازِ اوابین کے بارے میں بات کریں گے یا نمازِ چاشت کے بارے میں بات کریں گے نمازِ اوابین نمازِ چاشت یا نمازِ اشراق یہ سب بیسیکلی ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں نمازِ اشراق اور نمازِ چاشت صلاة الزحا جسے ہم کہتے ہیں عربی میں دونوں ایک ہیں اس بات کی دلیل ہمیں ایک حدیث سے ملتی ہے حضرتِ عبداللہ بن الحارث حضرتِ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت کرتے ہیں یہ حدیث مستدرک حاکم کے اندر امام حاکم نے ذکر کیے اور حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر بھی حدیث موجود ہے علماءِ محققین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے فرماتے ہیں کہ حضرتِ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ صلاتِ زوحا نہیں پڑھتے تھے یہاں تک کہ ہم ان کو امِ حانی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لیتے آئے تو میں نے کہا کہ آپ حضرتِ عبداللہ بن عباس کو بھی وہی بات بتائیے جو آپ نے ہمیں بتائیے فقالت ام حانی حضرتِ ام حانی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی فصلى صلاة الضحا ثمان رکعات فخرج ابن عباس وہو يقول لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنَ فَمَا عَرَفْتُ صَلَاةِ الْإِشْرَاقِ إِلَّا السَّعَةِ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ثم قال ابن عباس هَذِهِ صَلَاةُ الْإِشْرَاقِ وَقَدْ رَبَعَ عَبْدُ اللَّهِ بِن عباس عن ام حانی حدیثاً آخر حضرتِ ام حانی رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے فتح مکہ کے روز جیسا کہ دیگر روایات سے پتا چلتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ رکعتیں صلاتِ زحا کی ادا فرمائیں نمازِ چاشت کی آٹھ رکعتیں ادا فرمائیں چنانچہ جب حضرتِ عبداللہ بن عباس کو یہ واقعہ حضرتِ ام حانی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ان کے سامنے تو حضرتِ عبداللہ بن عباس کو سخت تعجب ہوا تعجب یہ ہوا کہ اب تک یہ بات کیسے میں نہیں جانتا تھا چنانچہ وہ وہاں سے نکلے اور یہ کہتے ہوئے نکلے کہ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا عَرَفْتُ صَلَاةِ الْإِشْرَاقِ کہ میں نے قرآنِ مجید پورا پڑھ رالا لیکن مجھے کہیں بھی صلاتِ اشْرَاق کا ذکر نہیں ملا لیکن آج مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ صلاتِ اشْرَاق کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے خود اس کا ذکر فرمایا ہے يُصَبِّحْنَ بِالْعَشِي وَلِشْرَاق یہ کہہ کر کے پھر اس کے بعد حضرتِ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں دراصل صلاتِ اشْرَاق سے مراد یہی نماز ہے اس حدیث سے کئی باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ نمازِ زحا یہ آٹھ رکھاتے ہیں اس حدیث سے پتا چلتا ہے اور دیگر احادیث سے دوسری تعداد کے سلسلے میں بھی حادیث وارد ہیں لیکن ہم ان کو ابھی کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے دوسری بات یہ پتا چلتی ہے کہ حضرتِ عبداللہ بن عباس جیسے صحابی رسول کو اس بات کا علم نہیں تھا اور تیسری بات یہ پتا چلتی ہے کہ نمازِ اشْرَاق ہی دراصل صلاتِ زحا ہے جس کا تذکرہ قرآنِ مجید کے اندر بھی آیا ہوا ہے يُصَبِّحْنِ بِالْعَشِي وَالِشْرَاق یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بساوقات انسان بہت ساری چیزیں پڑھتا ہے لیکن وہ بات پورے طور پر اس کو سمجھ نہیں آتی تو یہ ایسا سبھی لوگوں کے ساتھ ہے صحابِ اکرام کے ساتھ بھی ایسا تھا وہ یہ آیت پڑھتے تھے مگر ان کو پتا نہیں تھا کہ اس آیت سے مراد یہی نمازِ اشْرَاق یا صلاتِ زحا ہے ایک حدیث کے اندر مزید وضاحت ملتی ہے اور اس نماز کی اہمیت کا پتا چلتا ہے حضرتِ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں یہ صحیح روایت ہے معجم طبرانی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے صبح کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کی اور وہیں پر وہ بیٹھا رہا یہاں تک کہ زہا کا وقت ہو گیا چاشت کا وقت اور اس نے وہاں پر بیٹھے ہی سورج نکلنے کے بعد زہا کی نماز یعنی صلات زہا ادا کی چاشت کی نماز ادا کی تو اس کو مکمل طور سے حج اور مکمل عمرہ کا ثواب اس کو ملتا ہے تو اس حدیث سے نماز چاشت کی اہمیت کا پتا چلتا ہے اور یہ پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی انسان اس نماز کو پورے احتمام کے ساتھ پورے اخلاص کے ساتھ اور پورے ذوق اور شوق کے ساتھ اگر ادا کرے گا تو انشاءاللہ اس نماز کے بدلے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو ایک عمرے اور حشکہ ثواب دے گا اس سے پتا چلا کہ انسان کو چاہیے کہ فجر کی نماز سے فراغت کے بعد تھوڑا سا وقت نکال کر کے سورج نکلنے تک جب سورج نکل جائے ابھی وقت کب ہوتا ہے چاشت کی نماز کا اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے لیکن اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد بیٹھا ہے سورج نکلنے کے بعد اگر یہ نماز اخلاص کے ساتھ پڑتا ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کو یہ ثواب ضرور ملے گا ہم یہاں کچھ احادیث اور ذکر کر رہے ہیں جس سے اندازہ ہوگا کہ اس نماز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اس نماز کا کتنا زیادہ مقام ہے یہ نفل نمازوں میں سے ایک نفل کی نماز ہے ظاہر کی فرض نہیں ہے لیکن نوافل میں بھی بہت سی نمازیں ایسی ہیں جن میں بہت زیادہ ثواب ہے چنانچہ ایک حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے وارد حدیث اور صحیح مسلم کتاب صلات المسافرین میں حدیث موجود ہے چنانچہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے تمام جوڑوں پر صبح صبح صدقہ کرنا یہ لازم ہے فَكُلُّ تَصْبِحَتِن صَدَقَ ہر تَصْبِح صدقہ ہے ہر تحمید صدقہ ہے ہر تحلیل صدقہ ہے ہر تکبیر صدقہ ہے یہ تسبیح کیا چیز ہوتی ہے سبحان اللہ کہنا یہ تحمید کیا چیز ہوتی ہے الحمدللہ کہنا یہ تحلیل کیا چیز ہوتی ہے لا الہ الا اللہ کہنا یہ تکبیر کیا چیز ہوتی ہے اللہ اکبر کہنا وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صدقہ اور بھلائی کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے اور برائی سے روک دینا یہ بھی صدقہ ہے صبح اٹھتے ہی ایک انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس طرح سے صدقہ ادا کرے اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُجْزِعُ مِن ذَلِكَ رَكْعَاتَان اور دو رکعتیں اگر انسان ادا کر لے صلاتِ زہا کی نمازِ چاشت کی نمازِ اشراق کی تو یہ دو رکعتیں انشاءاللہ سبحانہ وتعالی اس کے لئے ان تمام چیزوں کے لئے کافی ہوں گی یعنی یہ تمام چیزیں نہ کرے صرف اور صرف یہ دو رکعتیں پڑھ لے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان دو رکعتوں کے بدلے اس بندے کو وہ تمام ثواب اور عجر دے دے گا جس عجر کا تذکرہ یہاں پر ایک انسان کے لئے کیا گیا کوئی اس حدیث سے پتا چلا کہ صدقہ صرف اور صرف عملی نہیں ہوتا بلکہ زبانی بھی ہوتا ہے صدقہ زبان سے بھی ادا کیا جاتا ہے اور ہر صبح ایک انسان کے جس میں تین سو ساٹھ جوڑ ہوتے ہیں تو ایک انسان کے لئے ضروری ہے کہ ہر جوڑ کی جانب سے صبح اٹھتے ہی صدقہ کرے اور اگر یہ طاقت انسان کے اندر نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ نماز چاشت کی دو رکعتیں صبح اٹھتے ہی یعنی سورج نکلتے ہی پڑھ لیں تاکہ اس کی جانب سے یہ سارے فضائل اس کو حاصل ہو جائیں اور اللہ کی جانب سے جو ایک انسان کے اوپر شکر کا جو فریضہ عائد ہوتا ہے اس فریضے کی ادائیگی بھی اللہ کی طرف سے ہو جائے گی اس نماز کی اہمیت کا اس نماز کی فضیلت کا پتا چلتا ہے ایک اور حدیث کے اندر حضرت ابو دردہ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وارد ہے اور یہ حدیث جامع ترمزی کتاب الصلاة میں موجود ہے اور امام ترمزی رحمہ اللہ نے اسے حسن غریب کہا ہے اس طور پہ یہ حدیث علم البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیئے صحیح سنن ترمزی کے اندر تو اسے دبار سے یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث قابل احتجاج ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ابن آدم ارکع لی اربع رکعات من اول النہار اکفی کا آخرا یعنی یہ حدیث خدسی ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما رہا ہے کہ اے ابن آدم اگر دن کے اول حصے میں تم میرے لئے چار رکعتیں پڑھتے ہو تو میں دن کے آخری حصے میں تمہارے لئے کافی ہو جاؤں گا یہ کتنی بڑی بات ہے اللہ سبحانہ وتعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا یہ پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں کہ اگر کسی بندے نے چار رکعتیں دن کے اول حصے میں پڑھ لیں تو امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی دن کے آخری حصے تک کافی ہو جائے گا کافی ہونے کا کیا مطلب ہے اللہ سبحانہ وتعالی کوئی بڑا انسان آپ سے یہ کہے کہ تم یہ کام کرو میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کچھ نہیں ہونے والا ہے تمہارا کوئی بال بے کھانی کر پائے گا اللہ سبحانہ وتعالی بندے سے کہہ رہا ہے تو اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک اللہ سبحانہ وتعالی اگر بندے سے کہے کہ تم یہ کر لو پھر تمہارے ساتھ میں ہوں تمہارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا تمہاری حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے تمہارا پاس رکھنا میری ذمہ داری ہے تمہاری نگرانی کرنا میری ذمہ داری ہے تمہیں کوئی مسئبت کوئی مشکل نہیں آئی شام تک کے لئے کم از کم یہ میری طرف سے تمہارے لئے گارنٹی اللہ سبحانہ وتعالی اگر کسی بندے کے حوالے سے یہ اعلان کر رہا ہے تو اس اعلان کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے اس اعلان کی اہمیت کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے بہت ہی اہم بات ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے اس سے اس نماز کی اہمیت اور فضیلت کا پتا چلتا ہے کتنی بڑی اہمیت اور کتنی زیادہ فضیلت ہے اس کا بخوبی اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے علمہ عبد الرحمن محدث مبارک پوری رحمہ اللہ اپنے مشہور کتاب توفت اللہ غزی میں اس حدیث کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اہل علم نے اس نماز سے مراد نماز چاشت لی ہے نماز اشراق یعنی جو اول نہار کی جو نماز ہے اس نماز سے مراد نماز چاشت ہے یہی بات انہوں نے دیگر علماء سے نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے مراد نماز چاشت ہے کچھ لوگوں نے اول نہار سے مراد فجر کی دو رکعتیں لی ہیں لیکن دلائل اس بات کی طرف ہمیں رہنمائی کرتے ہیں کہ اس نماز سے مراد چاشت کی نماز ہے اور اشراق کی نماز ہے اسی طرح سے ایک اور حدیث کے اندر اس نماز کا ایک اور نام پتا چلتا ہے ایک اور حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اس نماز کا نام نمازِ اشراق نمازِ چاشت صلاتِ زحا کے علاوہ اس نماز کا ایک اور نام ہے جسے ہم نمازِ اوابین کے نام سے جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں یہ حدیث امام ابن خزیمہ نے اپنے صحیح کے اندر اور امام حاکم نے مستدرک کے اندر یہ ذکر کی ہے اور امام حاکم نے اس حدیث کو امام مسلم کی شرط کے مطابق قرار دیا ہے اور امام زہبی نے ان کی موافقت کیے امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نمازِ زحا ایک اللہ کا نیک بندہ بہت زیادہ اللہ سے رجوع کرنے والا بہت زیادہ اللہ سے توبہ کرنے والا بہت زیادہ اللہ کا خالص اور نیک بندہ اللہ کا صالح بندہ ہی وہ نمازِ چاشت ادا کر سکتا ہے ہر بندے کے بس کی بات نہیں یہ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر بندہ ایسا نہیں کر سکتا وہی بندہ اس نماز کو ادا کر سکتا ہے جو اللہ کا بہت ہی سچا بندہ ہو بہتی نیک بندہ ہو بہتی صالح بندہ ہو اگر ایسا بندہ ہے تو وہ نماز یہ ادا کر سکتا ہے ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے اور فرمایا کہ وہی صلاة الوابین اور اسی وجہ سے اس کو نماز اوابین بھی کہا جاتا ہے یعنی صلاة الوابین اوابین کی نماز اوابین کا معنی ہوتا ہے اللہ کے بہت نیک بندے اللہ سے توبہ کرنے والے بندے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بندے لوٹنے کے معنی میں اللہ کی طرف لوٹ جانے والے بندے دنیا جہان سے کٹ کر کے اللہ کی طرف مڑ جانے والے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اللہ سے جڑنے والوں کو اوابین کہا جاتا ہے تو یہ نماز اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعتاً اللہ سے محبت کرنے والا ہے واقعتاً اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے واقعتاً اللہ کی طرف مائل ہونے والا ہے تو اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ اس نماز کا دوسرا نام نماز اوابین بھی ہے گویا کہ کئی نام ہو گئے چار نام تو ان چاروں ناموں سے مراد ایک نماز ہے جسے ہم نماز چاشت بولتے ہیں یا نماز اعوابین بولیں اردو میں یا نماز اشراق بولیں تمام سے مراد بس ایک نماز ہے اس نماز کا وقت کیا ہے علماء نے سراحت کی ہے کہ سورج طلوع ہونے سے لے کر زوال تک اس کا وقت باقی رہتا ہے متعدد احادیث سے یہ بات پتا چلتی ہے چنانچہ حدیث ابو ذر میں یہ بات گزر چکی ہے کہ ارک علی اربع رکعات من اول نہار دن کے ابتدائی حصے میں چار رکعاتیں میرے لئے ادا کرو تو اس سے پتا چلتا ہے کہ نماز چاشت کا وقت دن کے شروع حصے سے شروع ہوتا ہے یعنی سورج کے طلوع ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے اسی طریقے سے ایک اور روایت کے اندر حضرت زید بن ارخم اس حدیث کے راویے ہیں کہتے ہیں کہ رآ قوما یسلون من الدحہ فقال حضرت زید بن ارخم سے روایت ہے انہوں نے کچھ لوگوں کو نماز چاشت پڑھتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ کیا ان لوگوں کو پتا نہیں کہ اس وقت کے زیادہ اور دوسرے وقت میں یہ نماز زیادہ افضل ہے یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہی وقت ہوتا ہے جب سورج نکل رہا ہوتا ہے اور چھوٹے بچے دھوپ میں نہیں رہ سکتے یا اوٹنی کے بچے دھوپ میں نہیں رہ سکتے تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ اس کا وقت کیا ہے تو اس کا وقت سورج طلوع ہونے سے لے کر کہ نماز زہر سے پہلے تک اس کا وقت باقی رہتا ہے اس سلسلے میں کچھ اور باتیں ہم عرض کرنا چاہتے ہیں ان کا تعلق نماز چاشت کی رکعتوں سے کتنی رکعتیں پڑھی جائیں گے کچھ کا تذکرہ اس سے پہلے کہ حدیث میں آیا یعنی آٹھ رکعتیں چار رکعتیں دو رکعتوں کا بھی تذکرہ آیا تو مزید تفصیل کے ساتھ کچھ حدیث کی روشنی میں ہم بیان کرتے ہیں ظاہر ہے کہ دو رکعتوں کی دلیل وہی حدیث ہے جو اس سے پہلے گزر چکی ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ علی جس کے اندر یہ ذکر ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے یعنی دو رکعتیں بندے کے لئے کافی ہوں گی ان تمام اعمال کے لئے جو اعمال انسان سو کر کے اٹھنے کے بعد صدقی کے لئے کرتا ہے تو یہ نماز چاشت کا وقت ہے چنانچہ اس حدیث سے پتا چلا حدیث ابو ذر سے نماز چاشت یہ دو رکعتیں اگر کوئی بندہ نماز فجر سے فراغت کے بعد سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کرے اس کے بعد پھر یہ دو رکعتیں پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کو دن بھر کسی بھی طرح کی مصیبت کسی بھی طرح کی مشکل کسی بھی طرح کا کوئی حادثہ نہیں ہوگا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے اسی طرح سے چار رکعت کی دلیل بھی وہی حدیث ہے جو اس سے پہلے ہم نے ذکر کی حضرت ابو الدردہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نوالی حدیث اس کے اندر الفاظ یہ ہیں ارکع لی اربع رکعات من اولی نہار اکفی کے آخرا کہ میرے لئے تم دن کے ابتدائی حصے میں چار رکعتیں پڑھو میں انشاءاللہ دن کے آخری حصے تک اس کے لئے میں کافی ہو جاؤں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اگر کوئی بندہ یہ چار رکعتیں ادا کر لیتا ہے تو انشاءاللہ پورے دن میں اس کو کسی طرح کی کوئی مشکل نہیں آئے گی کسی طرح کا کوئی حادثہ نہیں ہوگا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ اس کے پیچھے ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کی حفاظت میں ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کی نگرانی میں ہے اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے لہذا ہمیں ان دو رکعتوں کا یا چار رکعتوں کا خاص طور سے احتمام کرنا چاہئے اسی طرح سے نماز زحا چھ رکعتیں بھی انسان پڑھ سکتا ہے اللہ مالبانی نے ارواع الغلیل کے اندر اور سنان ترمزی کے اندر بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یسلی ادوحا ست رکعتن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز زحا چھ رکعتیں بھی پڑھتے تھے تو چھ رکعتوں کا ثبوت بھی صحیح حدیث سے ملتا ہے تو اگر کوئی بندہ چھ رکعتیں پڑھ سکتا ہے تو چھ رکعتیں بھی اس کو پڑھنا چاہئے اسی طریقے سے آٹھ رکعتوں کا بھی ثبوت ملتا ہے جیسا کی شروع میں میں نے آپ کے سامنے اشارہ کیا کہ اللہ کے رسول حضرت امہانی والی حدیث میں لما کان عام الفتح ثم اخذ ثوبہ فالتحف بھی ثم صلی ثمان رکعات سبح تضحہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن امہانی رضی اللہ تعالی انہا کے گھر تشریف لائے اور انہوں نے آٹھ رکعتیں پڑھیں حضرت امہانی رضی اللہ تعالی انہا کے گھر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز زحا نماز چاشت آٹھ رکعتیں پڑھیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نماز چاشت آٹھ رکعتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں تو اس سے پتا چلا کہ نماز چاشت نماز زحا نماز اعوابین نماز اشراق یہ سب ایک نمازیں ہیں ان نمازوں کو آپ دو رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں چار رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں چھے رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں آٹھ رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں ان احادیث سے نماز زحا کی فضیلت نماز چاشت کی فضیلت کا بھی اندازہ ہوتا ہے اور یہ نماز کتنی رکعتیں پڑھی جائیں گی اس کا بھی ان حدیثوں سے اندازہ ہوتا ہے اخیر میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سنن و نوافل کو اسی طریقے سے ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اگر اس کے مختلف طریقے ہیں تو زندگی میں ان کو مختلف طریقوں سے ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں